بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو آج کی ویڈیو ان بھئیوں کے لیے جو کام کے سسلے میں یوکے آنا چاہتے ہیں یا پڑائی کی گھر سے یوکے آنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ریائش پذیر ہونا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یوکے میں گھروں کے قرائے بتاؤں گا اور اقسام بتاؤں گا کہ کون سے گھر آپ کو مہنگے پڑھیں گے اور کون سے گھر آپ کو سستے پڑھیں گے اس کے علاوہ آپ کو اقتام گا کہ کون سے ایریے میں آپ کو گھر لینا چاہیے کہاں پہ آپ کو گھر قرائے پہ سستہ ملے گا اور کون سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو گھر قرائے پہ مہنگا مل سکتا ہے تو یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا آپ کو بہت سارا فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ کی انیورسٹی یا اگر آپ کا کام لندن میں ہے آپ لندن میں رہش پذیر ہونا چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ لندن کے جو قرائے ہیں گھروں کے یا فلیٹس کے یا اگر آپ ایک کمرہ لینا چاہتے ہیں دوسرے شہروں کی نسبت جو ہے وہ کم از کم تین گناہ زیادہ ہیں تو کوشش کریں کہ سنٹرل لندن سے تھوڑے سے باہر نکلیں وہاں پہ کوئی گھر یا مکان یا جو بھی آپ نے فلیٹ دیکھنا یا روم دیکھنی ہے تو وہاں پہ کوئی گھر لیں تو آپ کو قرائے تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں لندن میں تو کوشش کریں کہ شہر روم جو ہے وہ لے لیں آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے یہ نہ کریں کہ آپ کوئی فلیٹ لینا چاہیں یا کوئی گھر جو آپ رنٹ پہ لینا چاہیں تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے ہوتا یہ کہ کچھ پراپٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے رنٹ میں انکلیوڈ ہوتا ہے بلز وغیرہ یوٹیلٹیز جتنے بھی ہوتے ہیں پانی گیس بجلی کے بلز انکلیوڈ ہوتی ہیں اور کچھ پراپٹیز ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ چیزیں انکلیوڈ نہیں ہوتی تو گھر لینے سے پہلے آپ سوچ لیں دیکھ لیں کہ آیا آپ یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں نینے بندے آتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھے سگر لے لیں تو پراپٹیز اس کی کافی زیادہ ہوتی ہے اس کا رنٹ کافی زیادہ ہوتا ہے تو دو چار مینوں کے بعد وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہم سے رنٹ نہیں دیا جاتا کیونکہ جب وہ کراپٹیز دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سارا کچھ انکلیوڈ ہے پر ایسا ہوتا نہیں ہے کئی جگہوں پہ کیونکہ اس میں بلز انکلیوڈ نہیں ہوتے تو جو یوٹیلٹیز بلز ہوتے ہیں وہ تو اگر مینے کا اندازہ لگائیں تو کئی جگہوں پہ آپ کو ٹوٹل ملا کے سارے بل پانچ چھ سو پانچ بھی بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا کونسل ٹیکس بھی ہوتا ہے وہ بھی انکلیوڈ نہیں ہوتا ہے کراپ میں تو کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ ساری چیزیں انکلیوڈ ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں جب بھی رنٹ پہ گھر لیں یا فلیٹ لیں تو کوشش کریں کہ چیک کر لیں کہ آیا اس میں یوٹیلٹیز انکلیوڈ ہیں کونسل ٹیکس انکلیوڈ ہے یا نہیں ہے اور اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کا ایک بچہ یا دو بچے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کوئی سٹوڈیو اپارٹمنٹ لے لیں جس طرح ون بیڈ روم ہوتا ہے یا نہیں لینا چاہتے تو کوشش کریں کہ دو بیڈ روم لے لیں فلیٹ لے لیں اپارٹمنٹ لے لیں گھر کی طرف نہ جائیں کیونکہ گھروں کے قرائے تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اپارٹمنٹ سیاہ فلیٹ تو اگر سٹوڈیو بھی لے لیتے ہیں آپ کے دو بچے ہیں تو آپ کا اگزارہ جو ہے وہ آرام سے ہو جائے گا آپ افورڈ کر سکیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جاب کونسی ہے آپ کی پے کتنی ہے آپ میں سے ایک بندہ کام کرتا ہے یا دو بندے کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں اگر آپ دونوں بندے کام کرتے ہیں فیملی کے تو پھر آپ جو ہے وہ گھر افورڈ کر سکتے ہیں ٹو بیڈ روم اگر ایک بندہ کر رہا ہے تو گھر افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے آپ کی تنہا کا یا آپ کی پے کا ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے بڑا چنک ہوتا ہے وہ ہاؤس رنٹ میں چلا جاتا ہے اکومنڈیشن میں چلا جاتا ہے یا اگر آپ نے اپنا گھر لیا ہوا ہے تو اس کی مورگج میں چلا جاتا ہے تو اس لیے بیٹھیں سوچیں آپ کی پے کتنی ہے آپ کا ماں نہ جوا ہے گروسری کا حرچہ کتنا ہے آپ کا فیملی کا حرچہ کتنا ہے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کا حرچہ کتنا ہے اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا گھر آپ نے لینا ہے فلیٹ لینا ہے یا گھر لینا ہے اور کون سا گھر آپ آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں یہ نہ کریں کہ اچھا کو گھر دیکھ کے لے لیں اس کا قرآہ جو صرف آپ دیکھیں اور کہیں کہ ہم یہ فورڈ کر لیں گے اور دو چار مینوں کے بعد آپ کو بہت زیادہ مشکلات بنتی ہیں اور آپ وہ فورڈ نہیں کر سکتے پھر پرابلم ہوتی ہیں یہاں پہ گھر جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے قرآہ والے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے یہاں کی بادی بڑھ رہی ہے یوکے کی اور گھر جو ہے وہ کم ہے نئے گھر بن نہیں رہے جو رنٹ پہ ہیں وہ آپ کو ان کا مینوں ویٹ کرنا پڑتا ہے اور رنٹ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دو تین سالوں میں دگنا نہیں تین گھنہ زیادہ ہو گیا رنٹ گھروں کا تو ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکے میں کتنے قسم کے گھر ہوتے ہیں ان کے قرآہ کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ڈیٹچ ہاؤس ہوتا ہے ڈیٹچ ہاؤس کا یہ ہوتا ہے کوئی سیپریٹ بیلڈنگ ہوتی ہے اس کے ارد گرد دوسرے گھر ہوتے تو ہیں پر ان کی دیواریں اپس میں جڑی نہیں ہوتی ہیں گارڈن ہوتا ہے ڈیٹچ ہاؤس کا اس کے علاوہ ڈرائیوے ہوتی ہے اس کے علاوہ گھاریج ہوتا ہے کہ یوں کا جو فرنٹ پہ ہوتا ہے کہ یوں کا گارڈن والی سائٹ پہ گھاریج ہوتا ہے تو یہ جو ڈیٹچ ہاؤسز ہیں یہ یوکے کے اس وقت سب سے مہنگے گھر ہیں اگر آپ فریدنا چاہیں تو بین کی قیمت زیادہ ہے اگر آپ قرائے پہ لینا چاہیں گے تو اس کا قرائے کافی زیادہ ہوگا اگر یہ لندن والی سائٹ پہ آپ لینا چاہتے ہیں قرائے پہ سنٹر لندن سے تھوڑی سی دور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹو بیڈ روم کے جو اس وقت رنٹ چال رہا ہے وہ پچی سو سے لے کا تین ہزار ہے اگر لندن سے باہر لینا چاہتے ہیں جتنا میں نے آپ کو پہلے بتایا جتنا سیٹی سنٹر کے قریب ہوگا اتنا اس کا قرائے زیادہ ہوگا اور جتنا سیٹی سنٹر سے دور ہوگی آپ کی پروپٹی اس کا قرائے جو ہے وہ کم ہوگا اگر آپ دو بچوں کی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو گھر دیکھ رہے ہیں تو ٹو بیڈ روم کا جو ہے وہ آپ کے لیے اناف ہے آپ کا اگزارہ ہو جاتا ہے پر میں آپ کو یہ ٹریفر کروں گا کہ آپ ڈیٹیچ ہوسنال ہیں آپ کوئی دوسرا سستہ والا جو ہے آپشن دیکھ لیں تو دوسرے نمبر پہ جو آتے ہیں وہ سیمی ڈیٹیچ ہوتے ہیں سیمی ڈیٹیچ کا مطلب ہے کہ دو گھر آپس میں جڑے ہوتے ہیں ان کی جو بیلڈنگ ہوتی ہے میڈل والی دیوار ایک ہوتی ہے گارڈن بھی ہوتا اس گھر کا اور گارج بھی ہوتا ہے ڈرائیو تھرو کئی کے ہوتے ہیں کئی کے نہیں ہوتے گارج کا زیادہ تر آپشن سیمی ڈیٹیچ میں ہوتا ہے کہ وہ بیک پہ ہوتے ہیں گارڈن والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو سیمی ڈیٹیچ کا اس وقت جو رینٹ چال رہا ہے وہ لندن والی سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو کم از کم دو زار سے نیچے آپ کو نہیں ملے گا منیموم ٹو تھوزنڈ میں آپ کو مل سکتا ہے سیمی ڈیٹیچ اور دوسرے جو ایریے ہیں لندن سے علاوہ برمنگم ہو گیا جس ارئیہ میرہ تب بکنگم شہر ہو گیا یا منچسٹر ہو گیا سب کی جو کیمتیں وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہیں پر اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا سو ڈیٹیچ سو کا ہی فرق ہوتا ہے تو جو سیمی ڈیٹیچ کا اس وقت رینٹ چال رہا ہے وہ ہے تقریباً بارہ سو سے لے کے آراؤنڈ جو ہے وہ پندرہ سو دوسرے جو شہر لندن کے علاوہ تو تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی ٹیرس ہاؤسز ٹیرس ہاؤسز جو ہوتا ہے وہ لائن ہوتی ہے گھروں کی جڑے ہوتے ہیں پہنچ کیا چھے جو گھر ہوتے ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں آپس میں تو اس میں آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ گھروں کے گارڈن نہیں ہوتے گاریج بھی نہیں ہوتا ٹیرس ہاؤس میں اور ڈرائیب وے تو نہیں ہوتا اس میں تو ان کے جو قرائے چال رہے ہیں اس وقت لندن والی سائٹ پہ جو چال رہے ہیں تقریباً پندرہ سو سے لے کے دو زار کے درمیانہ آپ کو ٹیرس ہاؤس ٹو بیڈ روم جو ہے وہ لندن سیٹی سینٹر سے دور مطلب کہ سینٹر لندن سے کافی دور اگر آپ لینا چاہیں تو وہ آپ کو اتنے پیسوں میں جو ہے وہ مل جاتا ہے دوسرے شہروں میں اگر آپ لینا چاہیں مطلب بیمیگا ہو گیا بریڈ فورڈ ہو گیا منچسٹر ہو گیا لوٹن ہو گیا یا وٹ فورڈ میں تو کافی مہنگے لندن والی پرائسز ہیں تو ان شہروں میں اگر لینا چاہیں تو ٹیرس ہاؤس آپ کو جو ہے وہ تقریباً مل جاتا ہے اراؤنڈ ایک ہزار سے لے کے پندرہ سو کے درمیان ٹو بیڈ روم ٹیرس ہاؤس آپ کو مل جاتا ہے پر اس کا یہ ہوتا ہے کہ پوری لین ہوتی ہے گھر جڑے ہوتے ہیں جس طرح سیپریٹ آپ اگر چاہیں کہ میرا گھر سیپریٹ ہو اس طرح نہیں ہوتا پر میڈل میں دیوار ہوتی ہے اگر کسی گارڈن بھی ہے گارڈن کا اگر آپشن ہے کسی ٹیرس گھر کے ساتھ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے فینس کے ساتھ مطلب فینس لگا ہوتا ہے اس میں دوسرے مطلب ایک دوسرے کے گارڈن جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی اینڈ آف ٹیرس ہاؤس اینڈ آف ٹیرس ہاؤس وہ ہوتا ہے جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا بھی آپشن ہی ہوتا ہے کہ ٹیرس ہاؤس میں گارڈن یا مطلب گارج اور ڈرائیوے کے آپشن بہت کم ہوتے ہیں ہوتے ضرور ہیں پر کم ہوتے ہیں تو ڈیٹیچ ہاؤس سے ٹیرس ہاؤس جو ہے وہ تھوڑا سا سستہ ملتا ہے آپ کو مطلب سیمی ڈیٹیچ اور ڈیٹیچ ہاؤس سے ٹیرس یا اینڈ آف ٹیرس ہاؤس اینڈ آف ٹیرس ہاؤس کی پرائس ہو سکتا ہے پچاس سو پونڈ جو ہے وہ ٹیرس ہاؤس سے زیادہ ہو کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ آپ کی حالی ہوتی ہے دونوں سائیڈ پہ گھر نہیں ہوتا تو اب آ جاتے ہیں کہ چی اپارٹمنٹ یا فلیٹس اگر آپ میں آپ کو پریفر کروں گا کہ اگر آپ نینے آتے ہیں یوکے میں آپ گزارہ کریں کسی سٹوڈی اپارٹمنٹ میں یا ٹو بیٹ روم اپارٹمنٹ لے لیں ان کے قرائے جو ہے تھوڑے کم ہوتے ہیں لندن والی سائیڈ پہ اپارٹمنٹ کے قرائے جو ہوتے ہیں ٹو بیٹ روم کا قرائے جو ہوتا ہے وہ گھر کی طرح ہی ہوتا ہے تقریباً پندرہ سو سے دوزار جو ہے وہ منیمام جو کم سے کم ہے آپ کافی تگو دو کرنی پڑے گی آپ کو یہ ان پرائس میں ڈوننے کے لیے سنٹر لندن سے دور تھوڑا سا جہاں سے آپ ایزیلی ٹریول کر کے اپنی یونیورسٹی یا کام پہ پہ پہنچ سکیں تو منیمام جو ہے وہ پندرہ سو سے دوزار تک آپ کو ملے گا اور دوسرے جو شہر ہیں لندن کے علاوہ وہاں پہ جو فلیٹ یا اپارٹمنٹ آپ کو ٹو بیٹ روم ملے گا وہ ہزار سے لے کے وہی مطلب کے بارہ سو کب مل جاتا ہے کئی جگہ پہ آپشن ہوتے ہیں جو سٹی سنٹر سے دور ہوتے ہیں آٹھ سو کا بھی مل جاتا ہے آپ کو ٹو بیٹ روم آٹھ سو ہزار کا گیارہ سو بارہ سو مطلب کے پندرہ سو تک چلے جاتے ہیں اگر آپ سٹی سنٹر کے قریب آتے ہیں تو وہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے مطلب دوزار تک چلا جاتا ہے تو اگر آپ نئے آ رہے ہیں سٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو میں آپ کو مشرح دوں گا کہ آپ روم شیئر کر لیں کسی کے ساتھ روم شیئر میں آپ کو تین ساڑھے تین یا زیادہ سے زیادہ چار سو پونڈ میں آپ مہینے میں جو ہے وہ رہ سکتے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے تو روم شیئر میں دو سے زیادہ بندے جو ہیں یوں کے میں نہیں رہ سکتے زیادہ سے زیادہ جو دو بندے ہوتے ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ لندن میں نہ رہیں کسی دوسرے شہر میں رہیں وہاں پہ ایک سٹوڈیو لے لیں اپارٹمنٹ لے لیں یا ٹو بیڈروم ہاؤس یا فلیٹ یہ جو بھی آپ نے لینا ہے اپارٹمنٹ لینا ہے تو ٹو بیڈروم پہ جائیں شروع میں آپ جو ہے وہ گزارہ کریں جیسے آپ کا ایزیلی گزارہ ہو جائیں تو یہ بہتر ہے نہیں تو کافی مشکلات ہوتے ہیں شروع میں حرجات کافی زیادہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی پہ کانا کانا تک جائے گی کیا کیا حرچے ہوتے ہیں آپ کے تو تو گزارے کے لیے آپ اپارٹمنٹ لے لیں یا فلیٹ لے لیں اس کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس گنجائش ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ آپ جائیں گا ٹرنٹ پہ لے لیں تو یہ تھے جی رنٹیڈ ہاؤس مطلب کہ گھروں کے قرائے یہاں پہ یوکے میں کتنے ہیں تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر کتنے کا ملے گا اور کون سے ایسے اشائر ہیں جہاں پہ گھر سستے ہیں کون سے ایسے اشائر ہیں جہاں پہ گھر کافی زیادہ مہنگے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تو اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ